اسلام علیکم ایمیورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد کیسے ایڈٹ کیا جاتا ہے کلپ کو یا پھر ویڈیو کو کیسے ٹرم کیا جاتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا سم تائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں جلدی میں اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو ہمیں اس کو ایڈٹ کرنا چاہیے تو اس کو ہم اپلوڈ کرنے کے بعد بھی ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو جو پسند نہیں ہے وہ کلپ یا وہ ایریا جہاں پہ آپ لوگوں نے کچھ خلطی کی ہے اس ویڈیو میں اس کو آپ لوگ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ٹرم کر کے اس کو بہترین انداز میں دوبارہ سے آپ یوٹیوب پہ رکھ سکتے ہیں تو یہ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو میں نے میرے ایک سٹوڈنٹ ہے انہوں نے یہ مجھے سینڈ کیا تھا ان کا ایک چینل ہے اس پہ یہ ایک ایشو آیا تھا ایک ویڈیو پہ اور اس نے یہ مجھے کہا تھا کہ آپ میرے اس ویڈیو کو ٹرم کر لیں تو میں آپ کے سامنے اس کی ویڈیو کو ٹرم کر کے دکھاؤں گا اور ریڈٹ کر کے بھی دکھاؤں گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب کھولنا ہے اور آپ لوگوں نے لاغ ان ہونا ہے اپنے یوٹیوب میں ہونے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے اوپر یہاں پہ کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یور چینل کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ منیج ویڈیو پہ پھر کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے اس ویڈیو پہ یہ والی اس والی ویڈیو میں ایک مسئلہ ہے اس کو میں ایڈٹ کر رہا ہوں پنسل کے نشان پہ آپ کلک کریں گے پھر ایڈیٹر کے اوپر آپ کلک کریں گے جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں سٹارٹ میں ایک ایڈیوٹائز رہا تھا اپنی طرف سے ایک چینل کا جسے جس کی وجہ سے ویوز کافی کام آ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے ہٹانا ہے تو ابھی ہم اس کو ٹرم کریں گے یہاں پہ ٹرم کے نشان پہ آپ کلک کریں گے نشان پہ آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ لوگوں نے کھینج کے لے کے آنا ہے اور یہاں تک انہوں نے ٹرم کرنا تھا اب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ بلکل ختم ہو جائے گا اب آپ لوگ کہیں گے کہ بیچ میں آپ میں اگر ویڈیو کے بیچوں بیچ میں سٹارٹ اور لاسٹ میں تو ہم اس طرح کریں گے اس طرح ہم اندر کی طرف لے کے آئیں گے تو جو باہر جو بچے گا سیو کرنے کے بعد وہ بلکل ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اگر آپ سنٹر میں کرنا چاہے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے ٹائم آپ نے نوٹ کرنا ہے اس ویڈیو کا فار اگزامپل اس ویڈیو کے اندر چار منٹ سے لے کے چار منٹ دس سیکنڈ تک کی ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے ادھر آکے کلک کرنا ہوگا فار اگزامپل چار منٹ کہاں پہ ہو رہے ہیں اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا فار اگزامپل یہاں پہ اس جگہ پہ چار منٹ ہو رہے ہیں چلے ہم دکھانے کے لئے دو منٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو یہاں پہ سپلٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا پڑے گا پھر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کہاں سے کہاں تک آپ نے اس کو لے کے جانا ہے پھر آپ اس کو کھینچ کے لے کے جائیں گے دس سیکنڈ تک لے کے آ جانا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بھی یہ جو بلیک کلر آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ اسی کو بیچوں بیچ سے بھی آپ ڈیلیٹ کر کے لے کے جا سکتے ہیں تو میں بیچ والے کو ڈیلیٹ نہیں کروں گا کیونکہ اندر سے ہم نے کسی چیز کو بھی ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے صرف میں نے آپ لوگوں کو سکھانا تھا کہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں تو آپ بیچوں بیچ سے آپ اسی طریقے سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو میں اس میں سے اس کو ہٹا رہا ہوں کیونکہ یہ میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا آج میں دوبارہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بیچ والا سے لیک ہو گیا تھا ٹرم کے نشان پہ ہم کلک کریں گے پھر ہم یہاں سے اس کو کھینچ کریں گے ہدھر تک مجھے ٹرم کرنا ہے سپلٹ کریں گے پھر یہاں سے لے کے یہاں تک میں اس کو لے کے آؤں گا پھر یہ میں سیو کروں گا پریویو کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہم سیو کریں گے تو اس سے یہ ہوگا آپ نے اس کو بھی سیو کرنا ہے یہ کچھ ٹائم لے گا مطلب یہ کچھ ٹائم کے بعد یہ جو ویڈیو ہے ایڈٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا آپ بعد میں اس کو چیک کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو یہاں سے ہٹا دیا ہے تو یہ آپ نے سیو کیا اسی طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو ہم میری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ لوگ کومنٹ کرنا ہو تو ضرور کومنٹ کریں کوئی سوال پوچھنا ہے تو ضرور کومنٹ سیکشن میں جا کے آپ سوال پوچھیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ